امان فاطمہ کے گھر کے بار موجود ہیں زبیر ساجد جلو مدسر کی قصور میں گھر کے بار موجود ہیں شہروز زیب اور لاہور میں راشد منظور ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے زبیر ساجد سے زبیر آپ بتائیے گا جہاں موجود ہیں کیا تفصیلات ہیں یہاں سے جو فرورد میں اس وقت موجود ہوں امان فاطمہ کے گھر میں موجود ہوں جو کہ دو ہزار سترہ فروری میں جو ہے جسے جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اس کے والدین میرے ساتھ موجود ہے ایک بڑا اہم سوال نکتہ یہ آیا ہے کہ جو پولیس نے جس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا اس کا ڈی اے نے میچ نہیں کیا بلکہ جو مرکزی ملزم قصور واقعہ کا جو زیادت قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ڈی اے نے میچ کر گیا ہے اب یا تو یہ ڈی اے نے پر سوالیہ نشان ہے یا پھر جو پولیس مقابلہ ہے وہ غلط ہو گیا میرے ساتھ ایمان فاطمہ کے والدہ اور والد موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقائق کیا تھے جب یہ دوہزار سترہ میں واقعہ پیش آیا جی آپ بتائیے گا آپ ایمان فاطمہ کے والد ہیں جب واقعہ مقتصر یہ بتائیے گا کس طرح پیش آیا تو آپ کو اس وقت جو انصاف کی یقین دہانی کرائی گئی کس طریقے سے پولیس نے آپ کو بتایا ایمان فاطمہ جب گم ہو گئی یہ دو گواچی ہے نا وہ دو میرا بتی جانا دے نال سی ٹھیک ہے ایمان فاطمہ گم ہو گئی یہ وہ کاران کے دسے آب ایمان فاطمہ نے پائی چکے لے گیا تو کارانے سارے لبن لہ پہ اسی کسے سیڑتے گئے ہاں سانو خون آ گیا بھی ایمان فاطمہ نے لب دی پہ ہی اسی بھی آگے سارے یعنی میرے بھائی پہلے لب دے پہ اسی خیر چار پنچ کے انڈے بعد چار کے انڈے بعد ایمان فاطمہ نے لاش ملی زیرے تبین مکان تھے اس تو بعد پولیس نے سانو پچھے ابھی یہ بچی دنال بچہ بھی سنیا کوئی گا سی باہر گیا چیز لینواز سے اسی کیا جی گا سی وہ بچہ گڑا ہی وہ بچہ یعنی کہ میرا بتی جا تھا یعنی کہ میرے سالے کا بیٹا تھا یعنی کہ میرے پائی نے انہوں چک لیا بچے نو بچہ چھے سالانا بچہ سی ٹھیک ہے انہوں چوک کے انہوں نے پچھے ابھی پطر کٹھے لیگے گیا ایمان فاطمہ نے کٹھے لیگے گیا یہ پائی انہوں نے کاربیا exhale انہیں کہا یہ امان فاطمہ انہوں لے گا ہی طم پی جس 2 رپی دیتے انہیں کہا آس کریم تو اترہ لے گیا میں امان فاطمہ انہوں سے لے گی دینا وہ بچہ تک لوگ تو روون الان گئے تے وہ پائی جدہ اسی بچی نے بتے اور لے گیا پائے گیا انہوں لے گا جلا گیا ساڑے بچے نے دسیا بھی توڑے جا پا کے پائی لے گیا وہ جدہو ایک پائی کو گزرے یا سامنے کالالا باہر نکلド انہوں نے ویکیا بھی یہ تارک دا بچہ روندہ بیا وہ تارک کے غور لیا گیا آیا تو وہ دو یہ لبنہ اسی چروع کیتا تو وہ پولیس انہوں نے لیا گی اس ٹیم اسی روڈ بلا کر دیتا روڈ بلا کر کے اسی کھلوتے رہے تھے تو سانوں نے یقین دہانی کرائی گی تو اسی روڈ کھول دیو اللہ خیار کرے تاڑا مجرم جڑا سمجھ لو ٹریسی آ گیا ہے تو کس طریقے سے انہوں نے آپ کا جو ملزم بتایا کہ اب روڈ کو کھول دیں بلاک نہ کریں دوہزار سترہ میں کس طریقے سے نشان رہی کیوں پولیس نے ملزم کی جو تو اے ناسانو دسی آنا میرا بڑا بھائی یہ آسی نے گیا انہوں نال لے گئے گیا ہے پولسل نال لے گئے گیا مجرم دسر سی جڑا انہیں اطراف جرم میرے بھائی دے سامنے کیتا سی تو میرے بھائی نہیں آنکہ میں نے کہا ابھی آپ روڈ کھول دیئے میں کہا میں روڈ نہیں کھولنا جنہی آپ کے سامنے اطراف جرم کیا تھا اس نے یہی بات بتا رہا ہوں میں انہوں کے اپنے بڑے پہ انہوں کہ میں انہوں نے دیرے اے روڈ نہیں کھولنا جنہی میں انہوں نے انصاف نہ ملے گا میں انہوں پتہ نہ لگے گا ساڑے تینوے یہ تائی تینوے یہ یعنی کہ ڈی پیو صاحب انہوں نے میں بھولوایا ڈی پیو صاحب کے دفتر میں دفتریں بیڈ ویڈا تھانے میں ڈی پیو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر اسی کہا انہوں نے کہا بیٹا یہ انسان نہیں ہے یہ دریندہ ہے فلان ہے ٹینگے ہم کڑے میں رو رہا تھا مدسر کے بارے میں بتایا میں رو رہا تھا مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں چلا میں نے ان سے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے انہوں نے کہا پتر توں اندر چاہ اسی یہ چانے یہ بھی تنو پتہ لگے بھی تیری بچی تا مجرم ماریا گیا یہاں تنو انسان مل گیا ہے مارے گیا تھا لفظ استعمال انہیں نہیں کیتا ہی کبھی تنو انسان مل گیا ٹھیک ہے اسی اندر گئے ہیں تھے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تھے ڈی ایس پی دے کول وہ مدسر منڈا بیٹھایا تھے وہ مدسر جڑا ہے وہ سوفے دے بیٹھا ہی وہ انہوں نے تھلے کر لے ہاں بھی کعادہ سے تھلے آج رہا امان فاطمہ نے کتھ ہو چکیا کی کی تا کی نہیں انہوں نے تفصیل دا سی بات چونہ کیا امان فاطمہ دا والد ہے جنہوں تو قطر کیتا ہے امیر علی سہر تے ہو گئے میرے پیار انہیں پھار لے بھائی میں انہوں معافی دے دے وہ میرے کو گلتی ہوگی ہے میرے دے شیطان غالب آپ کے سامنے اس نے اطراف جرم کیا مدسر نے میرے سامنے اطراف جرم اس نے کیا مجھ سے گلتی ہوگی ہے مجھے معاف کر دو بھائی جان میرے دے شیطان غالب ہو گیا اس وقت مجھے پتا نہیں رہا میں نے انہیں کو کیا کہنا کیا نہیں کہنا میں آ گیا اور اسی روڈ کھول دیتا بچی دے کھول بیٹھ گئے جتے یعنی مید بھائی سی اچھا اب صورت علیہ یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم زینب قتل کیس کا ہے امران علی ڈی اے نے اس کے ساتھ میچ کیا ہے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچی کا جو اصل جو قاتل تھا وہ مدسر تھا یا جو ڈی اے نے محشی ہوئے امران علی یہ تھا اس پہ آپ کیا کہیں گے اس میں یہ کہتے ہیں اس وقت تو مدسر مجرم لگ رہا تھا اس وقت تو ہنڈر پسند مجرم وہی تھا اقبال جرم بھی کیا تھا ہمارے بچے نے شناحت بھی کی تھی اب یہ لگ رہا ہے یہ ڈی اے نے یہاں تو ڈی اے نے غلط ہے یہاں وہ مدسر غلط ہے ایک بات تو ضرور ہے ہمیں تو جیدہ دوڑ ہے امید ہے کہ اگر ڈی اے نے اس سے میچ ہوئے تو آپ انصاف کس سے اب توقع ہے انصاف کی کسے درخواست کرتے ہیں درخواست تو آرمی چیف سے کیے جسر سے کیے تب مجرم پھڑے آئے اس تو پہلے تھے یعنی کہ آٹھ بچیاں یا نو بچیاں فوت ہوگی ہیں مجرم پھڑے آئے کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ نے سورا والد کی بات اب ہم والدہ سے ذرا گفتگو کروائیں گے اچھا آپ بتائیں آپ مطمئن ہیں آپ کی بچی کو انصاف مل گیا یا ابھی جو ڈی اے نے میچ ہوئے اس سے بھی آپ انصاف کے توقع رکھتے ہیں کیا کہیں گے نہیں کوئی پتہ نہیں آنے لگا تو اب ماں ہیں آپ کو بچی کی انصاف پر آپ مطمئن ہیں میں نے لگا کہ مل ساکتا کیا وجہ کیا ہے کسی چیزیں سمجھ نہیں آئے کوئی گال ہندی ہے چوٹی نکل آنے دی سچی گال نہیں ہندی یعنی کہ ان سچ بتا نہیں سا چہے گا کی کچھ نظر نہیں آنا جی آپ نے سنا ایمان فاطمہ کے والد اور والدہ میرے ساتھ موجود تھے یہ خود کنفیوز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدسر نے اس وقت اقمال جرم بھی کیا پولیس جو تھانے میں موجود تھی لیکن اب ڈی اے نے جو ہے وہ مرکزی ملزم زینب قتل کے اس کا عمران آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہماری نمائن